وائٹ رو سکول سسٹم کے تحت اقبال سٹیڈیم فیصل آباد میں انٹر سکول کرکٹ مقابلے چار کیمپسز کی ٹیموں کی شرکت پہلے میچ میں وائٹ رو سکول پریمیم کیمپس نے گرین ٹاؤن کیمپس کو چھے رن سے شکاست دے دی طلبہ کا خوب حلہ گلہ ڈائریکٹر وائٹ رو سکول تارک بٹ اور زاہد بٹ کی خصوصی شرکت بات کر لیتے ہیں جہانگیر سے جی بتائے گا جہانگیر وائٹ رو سکول سسٹم کے تحت انٹر سکول کرکٹ ٹورنمنٹ کا احتمام کیا گا ہے اقبال سٹیڈیم فیصل آباد میں جس میں چار مختلف برانچز کے جو سٹورنٹ ہیں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس میں تمام ہی جو کھیلاری ہیں ان کو چاشار آورز کے جو میچ کھیلیں کا موقع ملے گا اس حوالے سے تمام برانچز کے طلبہ موجود ہیں اسازہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیسا جا رہا ہے آج کا کرکٹ ٹورنمنٹ اور پہلا میچ ہو چکا ہے جس میں پریمیم کیمپس کی ٹیم نے وین کیا ہے سٹورنٹ ہمہستان مہستان مہستان کیسا رہا آج کا ایونٹ بہت مزا آیا ہے بہت اچھی کرکٹ ہوئی ہے اور ایسی ہم نے کھیلنا ہے انشاءاللہ اور جیتنی ہے ٹروفی جیت کے جانے ہیں اور بھی سٹورنٹ موجود ہیں آپ کیا کہتے ہیں آج کرکٹ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے تمام ہی برانچز کے سٹورنٹ آپس میں مدد مقابل ہیں مام برانچز کے بچوں کے آپس میں مقابلے ہوں گے ڈائریکٹر وائٹرو سکول سسٹر مہستان موجود ہیں زاہد برٹ ان سے بات کریں گے سر کتنا ضروری ہے کلاسٹروم کے ساتھ ساتھ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کے میدان یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو کھیلوں کی سرگریبوں میں لے کے آیا جائے اس سے ایک ہیلڈی کمپیٹیشن کی فضاء پیدا ہوتی ہے اور بچوں کے ذہن کھلتے ہیں جہاں جسم تو کھلتے ہیں ایکسرسائزیں ان کے ذہن بھی کھلتے ہیں ان کا جو ویجن ہے سوچنے کا وہ بڑھتا ہے خود اطمادی آتی ہے ایک اچھے وینیو میں جا کر یہ کھیلتے ہیں جیسے آج اکبال سٹیڈیوم میں ان کا میچ ہو رہا ہے تو ان کے بیسیکلی ایکسرکریکلر ایکٹیوٹیز ہیں ایکسرکریکلر ایکٹیوٹیز ہیں یہ ویجن کو اوپن کرتی ہیں ایک بچے کو اور میرے خیال میں ان کی خود اطمادی کے وجہ سے ان کی تعلیمی سرگرمیاں بھی ان کے لیے سہل ہو جاتی ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے بالکل لیکن طور پر سپورٹس کی ایکٹیوٹیز بہت ضروری ہیں بچوں کو تعلیم کے ساتھ سکتا